موسیقی آپ سبھی دوستوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں پورا گورے گاؤں میں کون کون سی جگہیں ہیں یہ ہم آپ کو لے کر ہیں گورے گاؤں اسٹیشن ایسٹ سے فلم سٹی کیسے جایا جاتا ہے یہ ساری جانکاری دیں گے اور گورے گاؤں میں کون کون سی جگہ دیکھنے لائک ہے یہ ساری باتوں کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے فلم سٹی تو ہے یہ ہے فلم سٹی کے اندر بھی آپ کو لے کر جائیں گے اور یہ گورے گاؤں ایسٹ کا ریلوے اسٹیشن لوکل کا ہے یہاں سے آپ اندھیری بینڈرا اور چرچ گیٹ تک کا سفر آپ تیہ کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو پورے گورے گاؤں کے درشن کرانے والے ہیں یہ ہے بس سٹینڈ گورے گاؤں ایسٹ کا یہاں سے آپ 343 نمبر کی بس پکڑ کر اس کے اوپر لکھا رہتا ہے دادا صاحب فال کے چتر نگری تو آپ یہاں سے فلم سٹی کے لیے ڈائرٹ بس پکڑ کر آپ جا سکتے ہیں ماتر 6 روپے میں اور یہ یہاں پر میٹرو بھی چلتی ہے اس میٹرو سے دوستو آپ دہی سر تک کا سفر تیہ کر سکتے ہیں اور ادھر اندھیری سائٹ جانا ہے تو اندھیری تک کا بھی سفر آپ اس سے تیہ کر سکتے ہیں یہ ویسٹرن ایکسپریس ہائیوے سے دوستو یہ چلا دی گئی ہے بہت ہی آپ کا سمیں بچ جاتا ہے اگر آپ میٹرو سے ٹریول کرتے ہیں بھلے ہی دلی میں ہو یا پھر ممبئی میں ہو اور یہ ویسٹرن ایکسپریس ہائیوے کے ادھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پوری یہاں کی خوبصورتی یہ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑے بڑے فلم سٹار رہتے ہیں یہ ملار سے ہم زوم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ملار اور گورے گاؤں کا خوبصورت درشت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ اوبرائے مول کے پیچھے ہے ویسٹن بیلڈنگ دوستو بہت ہی یہی پر فائیو سٹار ہوتر بھی ہے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں چگھائیں آج آپ گھومنے والے ہیں تو چلیے شروع کر رہے ہیں اور آپ کو پورا فلم سٹی بھی لے کر جائیں گے اور سستے میں آپ گورے گاؤں میں کہاں پر ٹھہر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ آخری تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی اگر آپ ممبئی میں آ کر اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں دوستو اوبرائے مول ہے یہ پورا فلم سٹی روڑ ہے اور ہم آپ کو فلم سٹی تک کا سفر آپ کو لے کر تیہ کریں گے اور آپ کو سستے میں گورے گاؤں ایسٹ میں آ کر آپ کہاں پر رہ سکتے ہیں اسٹرگل کیونکہ فلم سٹی بلکل یہاں سے بلکل قریب ہے آپ کا کنونس بچ جاتا ہے آنا جانا تو دوستو اور اپنی اسٹرگل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نئے آتے ہیں اور فلم سٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ بھی انہوہو نہیں ہے تو فلم سٹی میں آپ دوپہر میں دو بجے اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں اگر کوئی روکتا بھی ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ میں پروڈکشن کے ورک سے جا رہا ہوں تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا لوکیشن دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں ایسا بتا دینا تو کوئی بھی آپ کو ویداؤ ٹکٹ آپ کو اندر چھوڑ دیں گے اور یہ پورا ہم گوکل دھام سے آپ کو لے کر جا رہے ہیں دوستو اور یہ پورا فلم سٹی مارگ آپ تیئے کر سکتے ہیں یہ پورا گوکل دھام شیطر دوستو بہت ہی خوبصورت تارک مہتا کا الٹا چشمہ جو کالونی ہے اس کے اندر جو گوکل دھام سوسائیٹی جو نام رکھا گیا ہے اسی گوکل دھام کے نام پر دوستو اس کا نام گوکل دھام سوسائیٹی رکھا گیا ہے اور دیکھئے کتنا لمبا سیریل جو ہے وہ چل رہا ہے بہت ہی برسوں سے اور یہ پورا گوکل دھام کا درشہ ہے گوری گاؤ ایسٹ اور یہ فلم سٹی روڈ جی ہاں دوستو بہت ہی خوبصورت اور آج ہم آپ کو جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا کہ پوری جگہ سب سے پہلے آپ کو فلم سٹی کے اندر لیے چلتے ہیں اس کے پر شاہد آپ کو یہ 343 نمبر کی بس سے آپ دوستو گوری گاؤ ایسٹ اسٹیشن سے آپ پکڑ کر سیدھا آپ فلم سٹی کے گیٹ نمبر دو تک وہ چھوڑ دیتی ہے آپ کو تین گیٹ پڑتے ہیں دوستو فلم سٹی کے اندر جانے کی لیے تو گیٹ نمبر ون کروز کر کے گیٹ نمبر ٹو پر چھوڑ دیتی ہے وہاں سے آپ سیدھے پورا فلم سٹی کے اندر جا کر گھوم سکتے ہیں اور یہ پورا یہاں پر دوستو فلائی اوور بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ یہاں پر یہ ہنمان نگر ہے سنتوش نگر ہے اور یہ رائٹ سائیڈ میں کو کل دھام ہے اور یہاں پر تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی جو ایکٹر اور ایکٹریسز جاتے جاتے ہیں ٹرافک میں نافسے اس لیے یہاں پر یہ پورا فلائی اوور بنا کر تیار کیا جا رہا ہے تو چلیے آپ کو ہم لیے چل رہا ہیں یہ پورا فلم سٹی روڈ ہے دوستو گورے گاؤں ایسٹ سے اور یہ لیفٹ سائیڈ میں دوستو یہ سنتوش نگر جگہ ہے فلم سٹی سے آنے کے پسشات آپ کو سنتوش نگر پورا ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جیو مارڈ ہے لیفٹ سائیڈ میں بلو کلر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آ کر آپ سستے میں شاپنگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اوندہ بسا ہوا ہے دوستو سنتوش نگر جو ہے اور سنتوش نگر کے لیے بھی 343 نمبر کی بس آتی ہے اگر آپ سنتوش نگر بھی آ جاتے ہیں تو فلم سٹی بلکل یہاں سے بلکل قریب ہے اور ایک بس جو ہے ہر پندرہ بیس منٹ میں جو ہے فلم سٹی کے لیے بھی بس چلائی جاتی ہے جس کے اوپر لکھا رہتا ہے دادا صاحب فال کے چتر نگری جی ہاں دوستو دادا صاحب فال کے نام پر ہی یہاں کی فلم سٹی کا نام جو ہے پرخیات ہے اور یہ ہم آپ کو بس یہ یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے یہ بسس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 343 نمبر کی بس جو سنتوش نگر آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جو فلم سٹی والی بس ہے جو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اسی روٹ سے پورا آخری تک گیٹ نمبر 1 کو بھی کروز کر کے گیٹ نمبر 2 پر لے جا کر آپ کو چھوڑتی ہے اور پورے فلم سٹی کا آپ آنند لے سکتے ہیں یہ ہم آپ کو لے کر پہنچنے والے ہیں دوستو فلم سٹی کے بلکل قریب گیٹ نمبر 1 ہے یہ یہاں پر فلم سٹی کا تو چلیے پہلے یہاں پر یہ ٹوریزم کی بسس بھی کھڑی رہتی ہے یہاں پر اس کا ایک ہزار روپے ٹکٹ لگتا ہے اگر آپ کو فلم سٹی پورا گھومنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ٹوریزم کی بس سے بولیوڈ پارک کی بسس یہاں پر چلتی ہے یہ بولیوڈ پارک کا مین گیٹ ہے اور یہ فلم سٹی کا گیٹ نمبر 1 دادا صاحب وال کے چترنگری کا گیٹ مین گیٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پر ٹرپل نائن کا ٹکٹ ہے اور اس کا ٹائمنگ دس سے شام کو پانچ بجے تک ہے صبح دس بجے سے شام کو پانچ بجے تک اور یہ یہاں پر اندر پورا آپ انجوائے کر سکتے ہیں فلمیں کیسے بنائی جاتی ہے کیسے فلمیں بنتی ہے اس کا ویڈیو ہم نے All Travels Point in India چینل میں لنک میں نیچے آ ہم آپ کو ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا فلم سٹی کے اندر کا درشت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت بسی ہوئی یہ پوری فلم سٹی اور یہاں پر سمیہ سمیہ پر بہت ساری بڑی بڑی وشال فلموں کے دوستو یہاں پر سٹ لگائے جاتے ہیں اور یہی پر اندر چیسنگ شورٹ گاڑی کو پیچھا کرنے کے شورٹ یہاں پر لیے جاتے ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ میں دوستو سنجے لیلا بھنسالی کی آنے والی فلم کا سٹ لگا ہوا ہے ہیرا منڈی جس میں کی بہت ساری ابھینیتری کام کر رہی ہے مادوری دکشت ہے اور منیشہ کوئی رالہ ہے اور بہت ساری اس میں ایکٹریسز کام کر رہی ہے یہ لیفٹ سائیڈ میں یہاں پر یہ دھابا بنا دیا جاتا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے سیٹ کو یہ یہاں پر یہ سیریل کے سیٹ بھی دوستو یہاں پر یہ فلم سٹی کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو بہار لے کر آ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دوستو جہاں پر کہ آپ سستے میں فلم سٹی کے اندر آ کر سستے میں آپ رہ سکتے ہیں ہر طرح کی جگہ ہم آپ کو دکھائیں گے سستی بھی دکھائیں گے تھوڑی مہنگی بھی دکھائیں گے اور اس سے زیادہ مہنگی بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو گیانت ہو جائے گا کہ ہاں اگر آپ اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے اگر آپ آ رہے ہیں تو دوستو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ واپس ہم آپ کو فلم سٹی سے لے کر آ چکے ہیں اور یہاں سے اب ہم آپ کو رائٹ ٹرن لے کر جائیں گے اور پورا سنتوش نگر کے وشے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر دوستو جو ہے چول سسٹم میں جو ہے مکان بنے ہوئے ہیں ممبئی مہاراست میں چول سسٹم زیادہ تر چلتا ہے یہاں پر سستے میں فلیٹ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں فلیٹ نہیں ان کو چول کہا جاتا ہے اس کے اندر لیٹرین باتروم جو ہے باہر بنے رہتے ہیں سوچا لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے یہی پریشانی ہے بس نہیں تو یہاں پر آپ آ کر دوستو آٹھ سات سے آٹھ ہزار روپے مہینہ میں آپ کو یہاں پر گھر مل سکتا ہے یہاں پر بھی کافی مہنگے ہو چکے نہیں تو پانچ سے چھے ہزار روپے مہینہ میں یہاں پر آپ کو ہاں چھوٹا گھر رہتا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ رائٹ اور لیفٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے دکانے ہیں اس کے اوپر مکان بنا کر رکھے ہوئے ہیں دوستو یہ پورا سنتوشنگر کا مارکٹ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں سنتوشنگر کے پورا مارکٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر آپ سستے میں اپنی خریداری کر سکتے ہیں سبجی فروٹ جو بھی آپ کی ضرورت کا سامان ہے گھر میں یوز ہونے کے لیے یہاں پر آپ کو سستے میں مل سکتا ہے اور یہاں سے اور سستہ اگر آپ کو چاہیے تو دوستو اس کے ویڈیو ہم نے چینل میں ڈال رکھے ہیں گورے گاؤں ایسٹ میں بھی مارکٹ ہے گورے گاؤں ویسٹ میں کی خریداری کرنا ہے تو ملار ویسٹ میں اسٹیشن کے قریب ہے دوستو بی ایم سی مارکٹ وہاں پر آپ چلے جائیں گے تو بہت ہی سستے میں آپ شادی بیہا کے جو بھی کپڑے خریداری آپ کر سکتے ہیں بہت ہی سستے میں کیونکہ سورت سے ساڑیاں وہاں پر ڈائریکلی آتی ہے یہ پورا سنتوش نگر آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی گوری گاؤں ایسٹ میں دوستو یہ بسا ہوئی یہ جگہ اور یہ پورا سنتوش نگر یہاں پر آ کر آپ اپنی شاپنگ کر سکتے ہوں یہاں پر یہ لیفٹ سائیڈ میں آپ یہ سلپ سوچا لیے یہاں پر بنے ہوئے خوب سارے اور یہاں پر جیسا ہم نے بتایا پانچ سے چھے ہزار روپے مہینے میں آپ یہاں پر چول سسٹم میں آپ رہ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آگے آپ کو لیے چلتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں دوستو ناغری نیوارا پریشت جو بسا ہوا ہے پلوٹ نمبر 5 & 6 چھوٹے مکان بھی ہے اور بڑے مکان بھی ہیں تو دونوں کا رینٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں یہ ناغری نیوارا پریشت جو ہے شروع ہو جاتا ہے اور جو رائٹ سائیڈ میں جو مکان ہے تھوڑے چھوٹے ہیں لیف سائیڈ میں جو مکان ہے تھوڑے بڑے ہیں جو رائٹ سائیڈ میں سو 200 کا ایریا ہے اور یہ لیف سائیڈ میں جو ایریا ہے 400 کا ایریا ہے دوستو اور یہ اس کا جو رینٹ ہے 10 سے 12 ہزار روپے ہے چھوٹے والوں کا اور بڑے والوں کا جو ہے دوستو 15 ہزار روپے مہینہ آپ یہاں پر آکر بھاڑے پر مکان لے سکتے ہیں 3 4 لوگ مل کے لیں گے تو دوستو بہت اچھا رہتا ہے مکان کا دینا پڑتا ہے جو کی مکان کو چھوڑنے کے پشت آپ کو واپس دے دیا جاتا ہے 11 مہینے کا اگری مینٹ ہوتا ہے اور 11 مہینے کے پشت واپس سے آپ کو رینیو کرنا پڑتا ہے اگری منٹ کو اور سب لوگ مل کے جو ہے ڈیپوزٹ دینا پڑتا ہے بڑے والوں کا جو ڈیپوزٹ ہے مکان کا اس کا جو ہے پچاس ہزار روپے ڈیپوزٹ لیتے ہیں اور چھوٹے والوں کا پچیس ہزار روپے ڈیپوزٹ لیتے ہیں اور یہ یہ پر یہ ویس یہ جو ہے آپ پہاڑوں کو کٹنگ کر کے دوستو یہ انفینیٹی آئی ٹی پارک یہاں پر بنایا ہوا ہے یہاں پر بڑے بڑے کال سینٹر کے آفیس ہیں یہاں پر آپ اچھے پڑے لکھے کوالیفائیڈ ہیں اور انگلیش فلوینٹ لی آپ گول سکتے ہیں تو یہاں پر آکر آپ جوب بھی کر سکتے ہیں تو دن میں یا رات میں آپ یہاں پر جوب کر یہ انٹرنیشنل اور دومیسٹک دونوں کال سینٹر کے آفیس یہاں پر ہے اور دن میں اپنے سپنوں کو ساکار کر سمیہ نکال لیے اپنے لیے جو انسان محنت کرتا ہے سکسس اس کو ملتی ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گوڈ بائی نمست سلام سسر کال پھر ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور سوست رہیے دوستو